امیٹھی کے مہونہ میں نکلا جلوس گوسیا لوگوں نے شان اور سوکس سے نکالا جلوس گیارویں شریف کے موقع پر نکالا گیا جلوس جلوس گوسیا میں ہزاروں لوگوں نے کی شرکت آپ جو یہ نظارہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ امیٹھی کے مہونہ پشم میں نکلا جلوس گوسیا کا خوبصورت منجر ہے جس میں ہزاروں لوگ اپنے ہاتھوں میں اسلامی جھنڈا لے کر سیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو لوگ بڑے پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا جشنے ولادت بہت ہی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے مہونہ پشم میں رات کے وقت محبوب سبحانی کانفرنس جلسے کا آئیوجن بھی کیا گیا جس میں سیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیر کی زندگی اور ان کی دی گئی تعلیم پر چرچہ کی گئی ساتھ ہی ناتیا کلام پیش کیا گیا کانفرنس میں مولانا سید میراج اشرف مولانا ساکر مولانا سعید ریحان سلطان تسلیم کوسن نے شرکت کی مولانا ساکر مولانا صبح سبیرے مہونہ پششم سے جلوس نکل کر مہونہ پششم سواسکیند کے بغل میدان میں جمع ہوا جہاں پر ہزاروں لوگ موٹر سائیکل اور پیدل جلوس میں شامل ہوئے اس کے بعد یہ جلوس بازار اور سڑکوں سے ہوتا ہوا احمد علی شاہ کے درگاہ پر پہنچا جہاں پر لوگوں نے دیش میں خوشحالی امن چین کے لیے دعا مانگی ہمارے سموات داتا نے جلوس کے آئیو جگ سے خاص بات چیت کی آج ہم موجود ہیں امیٹھی جلہ کے مہونہ پششم میں جہاں گیارہویں کا جلوس نکلے گا آخر کیا ہے پروگرام یہ جانا چاہیں گے ہم مہونہ ساکر سے جو ہے آئیو جگ بھی ہے جی مہونہ صاحب آپ بتائیے آج کیا پروگرام ہے آج جو ہے گیارہویں شریف کے موقع پر جماعت رضای مصطفیٰ بیجانیب سے عظیم الشان فیمانے پر جلوس غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ ابھی اوراں نکلے گا اس میں علاقے کے تمامی لوگ شریف ہوتے ہیں اور گنگا دمنی تحصیب کے مثال پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کاریگرام ہے آپ کا اس کے بعد شام کو پھر نماز عشاء کے بعد میں محبوب سبحانی کا انفرنس ہے جس میں سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی کرامتوں کے تعلق اسے ہمارے علماء کتاب فرمائیں گے یہ جاننا جروری ہو جاتا ہے کیا کیا رہے ہیں کہ جلوس یا گیار رہے ہیں کا پروگرام آپ کرتے ہیں کیونکہ اگرتے ہیں کہ بہت اتفاقی سے ملاتے ہیں یا رحمی شریف کا جلوس اور جلسہ کرنے مقصد یہ ہے کہ تمامی لوگوں کو انسانیت کا پیغام دینا اور سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے اور ان کی جو صدحانت ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اس میں دعا بھی رہے گی تو ایسی کون سے دعا آج لوگوں سے دعا کروائیں گے اس میں ہم دعا یہ کروائیں گے کہ اندوستان کی طرفی کے لیے ہم نوشانتی کے لیے وائی چارہ کے لیے یہ سب سے بڑا پیغام ہے اور یہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور یہ ہماری جلسیہ اور جلوس کا بھی یہ پیغام ہے جیسا کہ مہلوان ساکر کا کہنا ہے کہ صدحانت کو لے کر جلوس نکالا جائے گا ملک کی پسحالی کے لیے دعا کی جائے گی امیتھین نیوز ٹائم نیشن کے لیے محمد تحقید ڈیوز ٹائم نیشن ہندی قدم برہائیں سچ کے ساتھ ملک کی پسحالی